ویڈیو میں ہم سی ای ٹی کے میت کے کوششنوں کو سولپ کریں گے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا یہ ویڈیو ہم نے بڑی محنت سے آپ کے لئے تیار کیا ہے چلی ہم شروع کرتے ہیں یدی لوگ ایکس پلس بن برابر دو ہو تو ایکس کا مان کیا ہوگا تو اس کو سولپ کریں گے ایکس پلس بن برابر ٹو سکوئر اس کو حل کرنے کے بعد مہر پاس میں آنسر آ جائے گا تین تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا تین اوپسن ڈ نیکسٹ کوششن کے چلتے ہیں کوششن نمبر فور میں ہوئے ماددی کا یا ماددیا گیاد کرنا تو ماددی کا گیاد کرنے کے لئے ان کو پہلے آرہوی کرم میں بیوستیت کر لیتے ہیں آرہوی کرم میں بیوستیت کرنے کے بعد ہم ان کا ماددی ماددی کا نکال لیں گے ماددی کا نکالنے کے بعد میں ماددی کا نکال لیں گے آرہوی کرم میں بیوستیت کرنے کے بعد میں تو اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا ماددی کا ہو جائے گی پندرہ اپسن ڈیس کا کریکٹ آنسر آئے گا پندرہ اور چودہ نیکسٹ کوششن کیوں چلتے ہیں یہ کوششن ہے یدی ایکس کیو پلس کے ایکس سکویر مائنس ڈو ایکس مائنس چوبیس کا ایک گڑنکھنڈ ایکس مائنس دو ہے تو ک کامان کیا ہوگا تو اس میں ہم ایکس برابر دو رکھیں گے تو ایکس کامان ہم سب ایکرنڈ میں دو رکھ دیں گے برابر کر کے جیلو لکھ دیں گے تو ہمیں ک کامان آ جائے گا ک کامان پانچ آئے گا اپسن ڈی کریکٹ آنسر ہوگا نیکٹ کوششن کے وقت چلتے ہیں اگلا کوششن ہے دو تیر بھج ہے جن کی سنگت بھجان کو انپات تین انپات پانچ ہے تو ان کے چھت پلوں کا انپات کیا ہوگا تو چھت پلوں کا انپات ہو جائے گا تری سکویر اور فائیو سکویر یعنی دونوں کا بھجان کا برگ کر دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا نو انپات پچیس کریکٹ آنسر اپسن بی یہ کوششن ہے اس میں ہمیں یدی سائن آلفہ براؤر تین بٹے چار ہے تب کوس آلفہ کا مان کیا ہوگا تو سائن ثیٹا براؤر ہوتا لمب بٹے کرن لمب بٹے کرن اور کوس ثیٹا براؤر کیا ہوتا ہے آدھار بٹے لمب تو ہم آدھار نکالیں گے تو آدھار نکالنے کے لئے کیا کریں گے تو اس کا آدھار نکالیں گے تو تو پہلے اس کا ہم آدھار نکالیں گے آدھار نکالنے کے بعد میں کوس ثیٹا ہوگا آدھار بٹے لنب آ جائے گا تو لمب سوڑی آدھار بٹا کرن ہوگا تو یہاں پہ آدھار بٹا کرن لمب بٹے کرن آدھار بٹے کرن تو کرن کتنا ہے اس میں چار دے رکھا تو چیار یہاں پہ ہو تو انڈر رو سات بٹے چار آئے گا آل کرنے پہ نیکسٹ کوششن کے بعد چلتے ہیں اس کوششن ہمیں پائی چارٹ دے رکھا اور پائی چارٹ میں ہمیں بائیننگ کی اپیکچہ بگیاپن پر کتنا پرتیشت کھرچ ہوگا انتر بتانا ہے تو بائیننگ کی اپیکچہ بگیاپن پر کتنا پرتیشت دیکھو گا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن بین دو پونٹ پانچ کوششن ہے یدی ایک دھنراسی بارہ برس میں سادھن بیاج کی درسی دوگنی ہو جاتی ہے تو بہر آسی کتنے برسوں میں تک نہیں ہو جائے گی تو کومن سینس کا کوششن ہے ایک دھنراسی بارہ برس میں دوگنی ہو رہی ہے تو پھر یعنی کہ ایک برس کا یعنی بارہ برس کا بیاج دھنراسی کے برابر آرہا ہے تو بارہ دوگنی چوئیس برس میں ہو جائے کریکٹ آنسر سی آئے گا کوششن ہے یدی اے تین سات تتہ بی کمان ہے مائنس دو ایک کو ملانے وال ریخہ کا ڈھال ہوگا تو ریخہ کی ڈھال کا سوٹ ہوتا ہے بائی ٹو مائنس بائی ون بٹے ایکس ٹو مائنس ایکس ون تو یہ تو ہے ہمارا ایکس ون بائی ون اور یہ ایکس ٹو بائی ٹو ان کا مان رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد ہم ہمارے پاس مل جائے گا چھے بٹے پانچ آنسر آئے گا نیکسٹ کوششن کیوں چلتے کوششن ہے ایک گولے کا بیاج سات سانٹی پوائنٹ سات سانٹی میٹر ہے ایک پانی کی ٹنکی سے تین ہزار گولے پونڈ روپ سے بھر کر پانی باہر نکالا جاتا ہے تو وہاں نکلنے والے فانی کا آئیتن بتانا ہے تو گولے کا آئیتن کا سوط روتا ہے چار وٹے تین فائی آر کیو تو اس کو اور اس کو گناہ کر دیں گے تین ہزار سے ایک گولے کا آئیتن سے تو ہمارا آنسر آئے گا پانسو انتالیس گھن سینٹی میٹر نیکسٹ کوششن کے ور چلتے ہیں ایک کوششن تھا پرثم پچاس پراکرتک سنکھیاوں کا یوگ گیاد کرنے کا سوطر ہے این این ٹو این پلس ون وٹے دو تو اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا بارہ سو پچاس این برابر پچاس تو اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا بارہ سو سوری بارہ سو پچھتر یہ کریکٹ آنسر ہوگا ہم نیکسٹ کے ور چلتے ہیں یدے کھمبے دوارہ ڈالے گئی پرچھائی کے لمبائی کھمبے کے لمبائی کا انڈر روٹ تین گناہ ہے تو سوری کا انڈین کون کیا ہوگا تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا تیس ڈگری کون آئے گا اس کا انڈین کون نیکسٹ کوششن کے ور چلتے ہیں یہ کوششن ہے اس کو سولف کیس کریں گے دو پند دو گن ڈیسی میٹر پیتل کو پونٹ پانچ سیمی بیاس کی بھیلناکار تار میں کھینچا جاتا ہے تو تار کی لمبائی گیاد کرو تو گن ڈیسی میٹر ہے تو ڈیسی میٹر کو سینٹی میٹر میں بدننے کے لئے کیا کریں گے تو اس کو کریں گے دو پونٹ دو انڈو تین بار دس دس سے گھنا کر دیں گے تو سینٹی میٹر میں آ جائے گا اب یہ گن سینٹی میٹر میں ہو گیا برابر یا جو بیلن کا آیتن آیتن کا سوٹر ہے پائی آر سکویر ایچ تو اس میں ہم ان کا مان رکھ دیں گے رکھنے کے بعد ہم کٹا پیٹی کریں گے تو ایچ کا مان آ جائے گا تو ایچ ہوا رہا ہر آئے گا ہمارا ایک سو بارہ میٹر آ جائے گا پہلے یہ سینٹی میٹر میں آئے گا سینٹی میٹر کو میٹر میں بدلنے گے تو ایک سو بارہ میٹر آنسر آئے گا آپسن سی نیکسٹ کی اور چاہتے ہیں ویڈیو میں ہم سی ای ٹی کے میٹر کے کوششنوں کو سولپ کریں گے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا یہ ویڈیو ہم نے بڑی محنت سے آپ کے لئے تیار کیا ہے چلیے ہم شروع کرتے ہیں یدی لوگ ایکس لوگ ایکس پلس بن برابر دو ہو تو ایکس کا مان کیا ہوگا تو اس کا اس کو سولپ کریں گے ایکس پلس بن برابر ٹو سکویر اس کو حل کرنے کے بعد مہر پاس میں آنسر آ جائے گا تین تو کریک ٹاانسر ہو جائے گا تین اپسن ڈ نیچٹ کہ چلتے ہیں ویڈیو ایسا مادہ 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 کا نکالنے کے بعد میں مادیاک نکال لیں گے تو آروی کرم میں بیوستیت کرنے کے بعد میں تو اس کا کریکٹ آنسر آجائے گا مادیاک ہو جائے گی پندرہ تو آپسن ڈیس کا کریکٹ آگا آنسر آئے گا پندرہ اور چودہ نیکسٹ کوششن کیوں چلتے ہیں یہ کوششن ہے یدی ایکس کیو پلس کے ایکس سکویار مائنس ٹو ایکس مائنس چوہویس کا ایک گونہ کنڈ ایکس مائنس دو ہے تو ک کامان کیا ہوگا تو اس میں ہم ایکس برابر دو رکھیں گے تو ایکس کامان ہم سب ہی ایکرن میں دو رکھ دیں گے برابر کر کے جیرو لکھ دیں گے تو ہمیں ک کامان آ جائے گا ک کامان پانچ آئے گا آپسن ڈی کریکٹ آنسر ہوگا نیکسٹ کوششن کیوں چلتے ہیں اگلہ کوششن ہے دو تر بھج ہے جن کی سنگت بھجان کو انپات تین انپات پانچ ہے تو ان کے چھت پھلوں کا انپات کیا ہوگا تو چھت پھلوں کا انپات ہو جائے گا تری سکویار اور فائیو سکویار یعنی دونوں کا بھجان کا برک کر دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا نو انپات پچیس کریکٹ آنسر آ اپسن بی یہ کوششن ہے اس میں ہمیں یدی سائن آلفہ براؤر تین بٹے چار ہے تب کوس آلفہ کا مان کیا ہوگا تو سائن ثیٹا براؤر ہوتا لمبٹ کرن لمبٹ کرن اور کوس ثیٹا براؤر کیا ہوتا ہے آدھار بٹے لمب تو ہم آدھار نکالیں تو آدھار نکالنے کے لئے کیا کریں گے تو اس کا آدھار نکالیں گے تو تو پہلے اس کا ہم آدھار نکالیں آدھار نکالنے کے بعد میں کوس ثیٹا ہوتا آدھار بٹے لمب آجائے گا تو لمبٹ کرن ہوگا یہاں پہ آدھار بٹے کرن لمبٹ کرن آدھار بٹے کرن تو کرن کتنا ہے اس میں چار دے رکھا تو چار یہاں پہ ہو تو انڈر اور سات بٹے چار آئے گا آل کرنے پہ نیکسٹ کوششن کی بڑھ چلتے ہیں اس کوششن میں پائی چارٹ دے رکھا اور پائی چارٹ میں ہم بائیننگ کی اپیکچہ بگیاپن پر کتنا پرتیشت کھرچ ہوگا انتر بتانا ہے تو بائیننگ کی اپیکچہ بگیاپن پر کتنا پرتیشت دیکھو گا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن وی این دو پوئنٹ پانچ کوششن ہے یدی ایک دھنراسی بارہ برس میں سادھن بیاج کی درسی دوگنی ہو جاتی ہے تو بہرہ سی کتنے برسوں میں تک نہیں ہو جائے تو کومن سینس کا کوششن ہے ایک دھنراسی بارہ برس میں دوگنی ہو رہی ہے تو پھر یعنی ایک برس کا یعنی بارہ برس کا بیاج دھنراسی کے برابر آ رہا ہے تو بارہ دنے چوئیس برس میں ہو جائے کریکٹ آنسہ سی آئے گا کوششن ہے یدی اے تین سات تتھا بھی کمان ہے مائنس دو ایک کو ملانے والی ریخہ کا ڈھال ہوگا تو ریخہ کی ڈھال کا سوٹ ہوتا ہے بائی ٹو مائنس بائی ون بٹے ایکس ٹو مائنس ایکس ون تو یہ تو ہے ہمارا ایکس ون بائی ون اور یہ ایکس ٹو بائی ٹو ان کا مان رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد ہم ہمارے پاس میں مل جائے گا چھے بٹے پانچ آنسر آئے گا نیکسٹ کوششن کیور چلتا ہے کوششن ہے ایک گولے کا بیاد سات سینٹی پونٹ سات سینٹی میٹر ہے ایک پانی کی ٹنکی سے تین ہزار گولے پونڈ روپ سے بھر کر پانی باہر نکالا جاتا ہے تو وہاں نکلنے والے فانی کا آئیتن بتانا ہے تو گولے کا آئیتن قصود روتا ہے چار وٹے تین فائی آر کیوں تو اس کو اور اس کو گنا کر دیں گے تین ہزار سے ایک گولے کا آئیتن سے تو ہمارا آنسر آئے گا پانسو انتالیس گھن سینٹی میٹر نیکسٹ کوششن کیور چلتے ہیں ایک کوششن تھا پر تھم پچاس پراکرتک سنکھیاوں کا یوگ گیاد کرنا ہے یوگ تو یوگ گیاد کرنے کا سوٹر ہے این این ٹو این پلس ون وٹے دو تو اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا بارہ سو پچاس این براور پچاس تو اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا بارہ سو سواری بارہ سو پچاس تر یہ کریکٹ آنسر ہوگا ہم نیکسٹ کیور چلتے ہیں یدے کھمبے دوارہ ڈالے گئی پرچھائی کے لمبائی کھمبے کے لمبائی کا انڈر روٹ تین گناہ ہے تو سورے کا انین کون کیا ہوگا تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا تیس ڈگری کون آئے گا اس کا انین کون نیکسٹ کوششن کیور چلتے ہیں یہ کوششن ہے اس کو سولف کیس کریں گے دو پند دو گھن ڈیسی میٹر پیتل کو پوائنٹ پانچ سیمی بیاس کی بھیلناکار تار میں کھینچا جاتا ہے تو تار کی لمبائی گیاد کرو تو گھن ڈیسی میٹر ہے تو ڈیسی میٹر کو سینٹی میٹر میں بدلنے کے لئے کیا کریں گے تو اس کو کریں گے دو پوائنٹ دو انٹو تین بار دس دس سے گھنہ کر دیں گے سینٹی میٹر میں آ جائے گا اب یہ گھن سینٹی میٹر میں ہو گیا برابر جو بیلن کا آیتن کا سوٹر ہے پائی آر سکویر ایچ تو اس میں ہم ان کا امان رکھ دیں گے رکھنے کے بعد ہمیں کاٹا پیٹی کریں گے تو ایچ کا امان آ جائے گا تو ایچ بارہ اب آئے گا ہمارا ایک سو بارہ میٹر آ جائے گا پہلے یہ سینٹی میٹر میں آئے گا سینٹی میٹر کو میٹر میں بدلنے گے ایک سو بارہ میٹر آنسر آئے گا اپسن سی پہلے سے سی نزی سی پہلے سے ساتھ پہلے پہلے سے ساتھ